السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بھائی آپ کا سوال ہے طالبان افغانستان اور امریکہ بزدل ان کے بیچ میں معاہدہ ہوا ہے دوہا قطر کے اندر سوال آپ کا یہ ہے کہ اسلام اس متعلق کیا کہتا ہے اور آیا طالبان کا امریکہ کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا درست ہے کہ نہیں ہے پیارے بھائی امریکہ جس نے دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں پر حملہ کر رکھا ہے عراق کی تباہی ہو یا پھر کہ پھر فلسطین کی اور بیت المقدس کی تباہی ہو اور اسی طرح دنیا کے دیگر بہت سارے خطوں میں تو پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان جنگ و جدال سے تباہی اور بربادی کا شکار ہیں اس میں امریکہ بزدل کا پورا پورا ہاتھ ہوتا ہے امریکہ وہ خبیص ہے اور وہ بزدل ہے کہ اس نے افغانستان پر اکیلے میں نہیں اپنے ساتھ بیسیوں ممالک کو ملایا اور والڈ ٹریڈ سنٹر یعنی نائن الیون کے حوالے سے افغان مجاہدین اور افغان مسلمانوں کے خلاف ایک بے بنیاد اور جوٹھا پر اپے گھنڈا کیا اور اسی طرح کھول چاہا اور اسی طرح اسامہ بن نادین کے حوالے سے ایک جوٹھا اور بے بنیاد پر اپے گھنڈا کیا اور پھر افغانستان پر حملہ آور ہوا اور افغانستان کے اندر دسیوں بیسیوں ہزار ہا ہزار ہا کی تعداد میں بے گناہ مسلمانوں کو معصوم مسلمانوں کو قتل و غارت گری کا تباہی کا بارود کی بارش برسا کر ہلاکت سے دوچار کیا اور جب امریکہ نے دیکھا کہ میں فس گیا ہوں اور نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے یعنی آج امریکہ افغانستان کی دل دل میں اتنا فس چکا حالانکہ افغانستان ایک پہاڑی اور پتھریلا علاقہ ہے افغانستان ایک پہاڑی اور پتھریلا علاقہ ہے لیکن امریکہ افغانستان میں ٹھیک اسی طرح افغانستان کی دل دل میں فسا جو معاملہ رشیہ روس کے ساتھ ہوا تو امریکہ بھی جب افغانستان کی دل دل میں پوری طرح فس گیا اور آج امریکہ یہ جانتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ میرے ہزاروں کی تعداد میں موجود فوجی وہ بخیر و آفیت نہ افغانستان کے راستے سے باہر آ سکتے ہیں نہ پاکستان کے علاقوں سے باہر نکل سکتے ہیں تو اپنے ان بچے کچھے فوجیوں کو سیکڑوں کی تعداد میں فوجی مروا لینے کے بعد بریکڑ میں یاد رکھے یہ فوجی نہیں یہ کرائے کے ٹٹو امریکن آرمی کے یہ لوگ جو افغانستان میں ہیں یا عراق میں تھے یا ہیں یا دیگر جگہوں میں یہ کوئی بقاعدہ فوج نہیں ان میں سے اکثریت کرائے کے ٹٹو تھے جنہیں کرائے پر رینٹ پر لیا گیا اور انہیں جناب بہت کچھ امیدیں اور تمنائیں دلائیں گئی کہ ہم آپ کو فلاں فلاں اور اتنا کچھ دیں گے تو آج امریکہ جب افغانستان کی دل دل میں پھس چکا اور کرائے کے اپنے ان ٹٹووں کے خلاف اسے تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نظر نہیں آرہا تو مجبور ہو کر یہ مجبور ہو کر امریکہ نے گھٹنے ٹے کے ہیں کہ ان کرائے کے ٹٹووں کو افغانستان سے سلامتی کے ساتھ باہر لے آیا جائے لیکن اللہ سے دعا ہے ایسا نہ ہو اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا تو اس امریکہ نامراد نے اس امریکہ نامراد نے مسلمانوں پر حملہ کیا بے گناہ بچوں کو بے گناہ عورتوں کو اور اسی طرح بے گناہ بوڑوں کو قتل کیا مسلمانوں پر بارود اور بم برسائے برسات کی بارش کی طرح اور آج چلا ہے امریکہ معاہدے کرنا ہے اور اس حوالے سے مسلمانوں اور افغانوں اور طالبان کے ساتھ امریکہ کے یہ معاہدے کرنا تو یہ اپنی مجبوری کے تحت ہے ایسے بیسیوں معاہدے امریکہ اپنے پاؤں تلے رود چکا ہے اس لیے قرآن وجید فرقان حبید ہمیں کیا کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ اَعْدِهِمْ وَتَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَلْتَهُونَ اَلَا تُقَاتِلُونَ كَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ یہ صورت توبہ ہے پارہ نمبر دس اور اس صورت کی آیت بارہ اور تیرہ فرمایا اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں یعنی اہد اور معاہدے بعد اپنے اہد کے یعنی اہد کرنے کے اور وہ تان کریں تمہارے دین میں تو تم لڑو سردارانِ کفر سے کیا مطلب تم لڑو کفر کے اماموں سے کیا مطلب قرآن کہتا ہے تم لڑو ٹرمپ سے قرآن کہتا ہے تم لڑو نرندر مودی سے تو تم نے لڑائی کرنی ہے کفر کے سرداروں سے بے شک وہ نہیں ہیں قسمیں یعنی نہیں ہیں موتبر ان کی قسمیں اہد اور معاہدے تاکہ وہ باز آ جائیں کیا نہیں تم لڑوگے ان لوگوں سے کہ انہوں نے توڑ دیں اپنی قسمیں تو امریکہ کے ان قسموں اور ان معاہدہ کو کوئی اعتبار نہیں ہے اسی طرح امریکہ نے جو بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا افغانستان ہی کی تاریخ ہے اور یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے ابھی قریب ہی کی بات ہے ابھی قریب ہی کی بات ہے کہ قرآن مجید کے حفاظ کے سلسلے میں دستار بندی کا پرگام تھا اور امریکی حملہ آور ڈرون یا بمبار جیٹ تیاروں نے وہاں ان معصوم اور پھول سے پیاری کلیاں جیسے بچے ان قرآن کے حافظوں پر بارود برسایا اور بہت ساری تعداد میں قرآن پڑھنے والے قرآن کے قاری حافظ اسادزہ اور ان کے والدین جو اس دستار بندی کی محفل میں شریک تھے وہ بے گناہ قتل کیے گئے ان معصوموں کو بے گناہ شہید کر دیا گیا اس کا حساب امریکہ سے کون لے گا افغانستان کے ایک ایک خطے پر ان ظالم امریکیوں نے بے گناہ اور نحت مسلمانوں کا خون بہایا ان سے حساب کون لے گا تو ان معصوموں کے حساب کا آج وقت ہے اور افغانستان میں موجود ان امریکی قرائے کے ٹٹووں میں سے ایک بھی زندہ نہ افغانستان سے اڑنے پائے نہ افغانستان سے نکلنے پائے مطلب نہ وہ بائی ائر باہر جا سکے نہ وہ بائی روڈ افغانستان کو چھوڑ سکے ہاں قرائے کے ان ٹٹو فوجیوں کو ضرور امریکہ جانے کی اجازت دی جائے مگر ون پیس میں نہیں ٹو پیس میں یہ کم سے کم ون پیس نہ ہو ٹو پیس ان امریکی قرائے کے ٹٹووں کو امریکہ روانہ کیا جائے جو آج افغانستان میں موجود ہیں پھر ٹو پیس کرنے کے بعد چاہے آپ ان کو بائی ائر جانے دیں یا بائی روڈ جانے دیں تو امریکی قرائے کے ٹٹو یہ امریکن فوجی جو آج افغانستان میں موجود ہیں انہیں ون پیس کی صورت میں امریکہ کی طرف پرواز نہ کرنے دی جائے ٹو پیس میں ان لوگوں کو امریکہ روانہ کیا جائے یہ کم سے کم کی بات ہے ورنہ قرآن پاک نے کہیں جی تھری اور فور پیسز کی بات کی ہے ٹو پیس امریکی یہ ہوں گے کہ ان کی گردنوں کو ان کے تن سے جدا کیا جائے ان کی گردنوں کو ان کے تن سے جدا کیا جائے یہ امریکن ٹو پیس کرائے کے ٹٹو ہوں گے فضربو فوقل آناک اور اگر کوئی مجاہد انہیں تھری اور فور پیس میں کر دیتا ہے وزربو منہم کلہ بنان تو پھر تو اچھی بات ہے لیکن ریایت کی صورت یہ ہونی چاہیے کہ ہر امریکی ٹٹو فوجی کو کرائے کا ٹٹو اسے ٹو پیس میں کر کے گردن علیدہ اور دھڑ علیدہ کر کے امریکہ روانہ کیا جائے اور یہ بدماش امریکہ یہ لچہ لفنگا تیلنگا امریکہ وہ چاہے آج ٹرمپ ہے اس سے پیچھے اس سے پیچھے وہ کالا اوبامہ تھا بوش تھا کلنٹن تھا یہ جب لوگ یہ دل دل میں فز جاتے ہیں پھر اٹھ کر یہ معاہدے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب کچھ یہ سٹیبل ہوتے ہیں دل دل سے باہر نکلتے ہیں ان کی صورتحال درست ہوتی ہے تو کہاں کا معاہدہ اور کہاں کے عہد اور کہاں کی قسمیں کوئی پرواہ نہیں کرتے تو یہ وہ بے ایمان کافر ہیں جو دسیوں مرتبہ معاہدے توڑ چکے اپنی قسموں کو توڑ چکے عہد و پیمان کو پاؤں تلے روند چکے اس لیے ان بے ایمانوں کی قسموں کا اور ان کے عہدوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا ان کے عہد اور ان کے معاہدے انہم لا ایمان لہم ان کی قسمیں اور ان کے عہد وہ موتبر نہیں ہیں وہ مشکوک ہیں اس لیے طالبان کو چاہیے کہ خوب خوب ان کی ٹھکائی کریں آج آج یہ پاگل کتہ آج یہ بولا کتہ آج یہ دیوانہ آج یہ پاگل کتہ امریکہ افغانیوں کے ہاتھ آیا ہے یہ موقع بار بار نہیں آتا کل روس بھکرتے دیکھا تھا کل روس بھکرتے دیکھا تھا اب امریکہ بھکرتے دیکھیں گے تو اس لیے میرے پیارے بھائی ان کافروں کی قسموں کا اور ان کے معاہدوں کا جو ہے وہ کوئی اعتبار نہیں ہے یہ ظالم لوگ جب مسئیبت میں فستے ہیں تو پھر معاہدے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب یہ مسئیبت سے باہر آتے ہیں تو پھر مسلمانوں پر حملہ شروع کر دیتے ہیں اور بے گناہ اور معصوم مسلمانوں کو قتل و غارتگری کا اور بارود کا نشانہ بناتے ہیں شاعر کہتا ہے کل روس بھکرتے دیکھا تھا اب انڈیا ٹوٹتا دیکھیں گے پھر برک جہاد کے شولوں سے امریکہ جلتا دیکھیں گے کل روس بھکرتے دیکھا تھا اب انڈیا ٹوٹتا دیکھیں گے پھر برک جہاد کے شولوں سے امریکہ جلتا دیکھیں گے وہ جرنل عبد الحمید گل نے بڑی پیاری بات کہی اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور ایسے ایسے اسلام دوست اور مسلمان دوست اور ملک دوست رہنما اللہ ہمیں عطا فرمائے جرنل حمید گل نے کہا تھا کہ جبکہ دنیا کی نظر میں امریکہ سپر پاور تھا اور یہ شیطان اور یہ باولا کتہ کسی کے قابو نظر نہیں آنے والا تھا تو ایسے وقت میں عبد الحمید یعنی حمید گل نے یہ کہا تھا کہ کل امریکہ کی مدد سے ہم نے روس کو شکست دی کل امریکہ کی مدد سے ہم نے روس کو شکست دی اور پھر ہم امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دیں گے سبحان اللہ وہ کہتے ہیں سرائکی میں یا پنجابی میں اتنی پیاری بات کہ سونے دے سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل یعنی سونے کے پانی کے ساتھ گولڈ کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے کل امریکہ کی مدد سے روس کو شکست دی پھر ہم امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دیں گے تو کل روس بھی کرتے دیکھا تھا اب انڈیا ٹوٹتا دیکھیں گے پھر برک جہاد کے شولوں سے امریکہ جلتا دیکھیں گے لیکن تھوڑی سی شیر میں تبدیلی ضرور ہوئی ہے اور وہ یہ کہ کل روس بکھرتے دیکھا تھا اب امریکہ ٹوٹتا دیکھیں گے پھر برک جہاد کے شولوں سے پھر برک جہاد کے شولوں سے انڈیا جلتا دیکھیں گے نمبر تو ویسے بھارت کا تھا لیکن امریکہ کو ذرا جلدی تھی امریکہ کو اس باولے کتے کو ذرا زیادہ جلدی تھی تو یہ ہوا کہ اب انڈیا کی جگہ امریکہ نے لی ہے اور امریکہ کی جگہ انڈیا لے رہا ہے تو ان کافروں کا کوئی اعتبار نہیں اور اتنے جو بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا گیا اس کا حساب کون دے گا قرآن کے وہ کاری وہ معصوم بچے وہ حافظ قرآن وہ قرآن پڑھانے والے اسادزہ وہ قرآن پاک پڑھانے والے ٹیچر وہ قرآن پاک کے کاریوں کے والدین ان شادی کی محفلوں پر بمباریاں کی گئیں مسجدوں پر بمباریاں کی گئیں بے گناہ لوگوں پر بمباریاں کی گئیں ان معصوم بچوں نے امریکہ کا کیا بگاڑا تھا تو کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا صرف لا الہ الا اللہ امریکیوں کے لئے مسلمانوں سے دشمنی کی بنیاد ہے اس لئے ان بے ایمان امریکیوں اس ٹرمپ اور ان اس باولے کتے امریکہ کا کوئی اعتبار نہیں اس کے معاہدوں اور اس کے اہدوں کا اور اس کی قسموں کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے کوئی اعتبار نہیں ہے یہ دلدل میں فسا ہے تو ایسے ایسے بھاگڑ بلے روز روز آت نہیں آتے اس لئے وان طالبان کو چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ امریکہ والا معاملہ کریں وہ کہا جاتا ہے نا جیسا مو ویسی چپیڑ جیسا مو ویسی چپیڑ ان لوگوں نے کہاں گئے وہ اقوام متحدہ کے اصول کہاں گئے وہ اقوام متحدہ کے قوانین جب امریکیوں نے معاہدوں کی پاسداری نہیں کی اور ایک معصوم اور بے گناہ افغانستان کو بارود کی بارش سے غسل دیا مسلمانوں کو بھی کسی معاہدے کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے دل کھول کے امریکیوں کی ٹھکائی کریں اور افغان طالبان کو یہ چاہیے افغان طالبان کو یہ چاہیے کہ فی میل جتنی امریکن آرمی فی میل جتنی امریکن آرمی افغانستان میں ہے انہیں پکر کر لونڈیا بنا لیں گوری گوری چٹی چٹی امریکن فوجیاں انہیں اپنی لونڈیا بنا لیں اور رہ گئے معاملہ امریکی فوجیوں کا تو انہیں کم سے کم بہت ہی ریایت کی صورت میں ٹو پیس ضرور کر دیں تھری پیس فور پیس ہاں جی فائف پیس کی بجائے کم سے کم ان امریکیوں کو ٹو پیس میں کر دیا جائے کہ ان کی گردنیں ان کے تن سے جدا کر دی جائیں کہ ان ظالموں نے بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا ہاں جی معصوم عورتوں اور بچوں کو ان ظالموں نے شہید کیا اور مسجدوں کو شہید کیا اور ابھی بھی ان کے ارادے کوئی مسلمانوں کے لئے نیک نہیں ہیں ان کے ارادوں میں ابھی بھی پوری طرح شیطانیت ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی یہ یہودیوں کے عالا کار اور یہودیوں کے لئے کام کرنے والے یہ ٹرمپ ہوں یا اوبامہ ہوں یا اس طرح کے دیگر لوگ ان ظالموں کا اراد یہی ہے کہ ان کی گردنوں پر مارا جائے اور ان کے جوڑ جوڑ پر مارا جائے جس طرح اللہ کے قرآن نے فرمایا ان کی گردنوں پر مارنا ہے کیا مارنا ہے پھول نہیں مارنے تلوار لے کر امریکی کی گردن پر مارنے امید ہے کہ مجاہد کے ایک وار سے یہ امریکی ٹو پیس ہو جائے گا قرآن نے خیر آگے بھی بات کہی ہے ان کے ہر ہر جوڑ پر مارو تو میرے خیال میں وہ تین سو ساٹھ جوڑ ہوتے ہیں نا ایک بندے کی باڑی میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اگر مجھے صاحب غلطی نہیں ہو رہی تو تو اگر ہم پوری تر عمل کریں تو تین سو ساٹھ پیس بنیں گے لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے تو اس لئے زیادہ وقت اگر کوئی مجاہد نہ بھی لگائے تو فضلی بو فوق الاناک کر کے ہر امریکی کو ٹو پیس کرے ہاں جو گوری گوری چٹی چٹی امریکن فی میل آرمیز ہیں انہیں افغان طالبان اپنی لونڈیاں بنا لیں اور ان کو استعمال کریں کل روس بکھرتے دیکھا تھا کل روس بکھرتے دیکھا تھا اب امریکہ ٹوٹتا دیکھیں گے کل روس بکھرتے دیکھا تھا اب امریکہ ٹوٹتا دیکھیں گے پھر برک جہاد کے شولوں سے انڈیا جلتا دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ بھی وہی ہے اللہ کے فرشتے بھی وہی ہیں مسلمان کا کام فقط اتنا ہے کہ آج فضائے بدر وہ پیدا کر دے آج مسلمان فضائے بدر پیدا کرے اللہ کی رحمت اللہ کی طرف سے آنے والے ملائکہ آج بھی کتار اندر کتار آئیں گے اللہم عز الاسلام والمسلمین اللہم زل الكفر والکافرین اللہم منصر المجاہدین الذین يجاہدون فی افغانستان اللہم منصر المجاہدین الذین يجاہدون فی افغانستان اللہم عز الجهاد والمجاہدین اللہم منصر المجاہدین الذین يجاہدون فی سبیلکا فی کل مکان موسیقی